چھوٹی پر آئے شریع نگر میں تحنات فوجی نے رائے بریلی پولس پر گم بھیر آروپ لگائے فوجی نے نہ صرف تھانے پر سپاہی پر پٹائی کا آروپ لگایا بلکہ دوسرے کے نام پر چار ہزار روپے اور رشوت لینے کا بھی آروپ لگایا پیڑت کا کہنا ہے کہ زمین ویواد کے معاملے میں پولس اسے تھانے لے گئی اور وہاں اسے بری طریقے سے پیٹا گیا ایسے میں فوجی نے میڈیا کرمیوں کے سابنے رو رو کر کے اپنی آپ بیٹی سنائی نیائے نہ ملنے پر سیم آواز کے سابنے آتمندہ کرنے کی بات کی ذرا سوچئے ایک وہ شخص جو کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے دیش کی حفاظت کرتا ہے اور پولس کی کارشاہ لیے ایسی کہ ایسے لوگوں کے خلاف میں بھی کس طریقے سے آتیہ چار کرتے ہیں تو پھر عام لوگوں کے ساتھ پولس کا سلوک کیسا ہوتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہوئی کہ ہمارے پڑوسی ہیں ایک لوگ تو جو ہمارے ہمارا پیچھے کھیت ہے اس پہ جور جستی مٹی ڈال رہے تھے یا کچھ بھی تو ہم نے ان کو یہ سمجھایا کہ بھائی ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے ہمارے پیتا جی نہیں ہے آپ مٹی مٹ ڈالو اس کے بعد وہ چلے گئے اس کے بعد ہمارے گرام پردان رامو مصرہ اس کو رات میں تین بجے تھانے بھیج ہوا کے میرے نام اپلی کے سندل آیا اس کے بعد انیل کمار بشکرما اور ہر اندر جاردو سپاہی آئے بولا کہ تم کو ایسو صاحب یاد کر رہے ہیں اور چلو تھانے جلدی مجھے تھانے لے گئے میں تھانے گیا ہلکے دروگہ سے بات کر رہا تھا تب ہی انیل کمار بشکرما نے میرے تین چار جاپر مارے اس کے بعد مجھے بیٹا کے بولا اس کا ایک سکیون میں چلان کرو کسی طرح وہاں سے نکلنے کے لیے میں نے ہاتھ پہر جوڑ کے سلسہ پاٹا کرایا اور جو بھی پچھی پارٹی تھی ان کے سامنے مجھے مار کے بھگا دیا بولا تم جاؤ ہمارے سیوگی رائے بریلی سے روہت برشرا ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں روہت یہ پولیس کے اوپر بہت گمبیر اور سنگین آروپ ایک فوجی کے ذریعے ہیں اس پورے معاملے میں کیا انصاف کے لیے نیائے کے لیے اب تک پولیس کے آلادھکاریوں نے کوئی جانش بٹھائی کوئی قدم اٹھایا جو ہے سیوں کو جان سوپی گئی ہے اور بقاعدہ اس کو جانتے کاروائی کرنے کی بات جرور کہی گئے لیکن سب سے بڑا آروف یہ ہے کہ جب پیڑیٹ کلیسٹی سے ملنے آیا تھا اور اس کے بعد جب پیڑیٹ گھر پہنچا تو تھانے دار نے اس کو پھر دھمکایا پیڑیٹ کا یہ آروف ہے کہ جب میں گھر گیا تو اس کا تھانے دار آ کے دھمکاتا ہے کہ اس کو صورت انجوتہ کر لیا جائے تو آج پھر پیڑیٹ جو ہے انتظار کریں گے رویٹ کی جانچ کے بعد کیا چیزیں سابنے آتی ہے اور اس فوجی کو اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر عام لوگوں کو انصاف کی پرکریا میں کتنی مشکلیں سابنے آتی ہوں گے یہ سمجھا جا سکتا آسانی کے ساتھ بہت شکریہ انتمام جانکاری کے لئے